ایو خدا باباپا تیسے اپنے نام نو زلال دے ہو اور ہر ایک دی آئے خدا باباپا تیسے اپنے کلام ن دے دوارہ نشہ کر کے ہر ایک دی ضرورت آس امید نو پورا کرو ایک ایک دی عقل ایک ایک دی بدھی سمجھ تیرے نام نو پورا کرو چھ کھل جائے شتان دے سارے پیرے جو تیرے کلام نو سنن وچ رکاوٹان تیرے نام دے وچ سب دور ہو جانا ایک ایک نو اپنا بچن اپنا کلام سنن دی تفیق دےو خدا جنہی بھی تیرے بچے تیری حضوری چھ مزود نے انہ سبنا نو اپنا آئے خدا باب تسی فضل اور فضل دے وچ شپا لے ہو تو انہا فضل تو انہا برے ککتے شا جائے آئے خدا باب مسیح یسو دے وسیلہ سے آمین حلیلویہ خدا بن دے سانو سارے نو اپنی حضوری بکشی اور اپنی خدا بن سانو سارے نو حضوری دے وچ لے کے آیا ہے کیوں ساڑھی نزار دے نمید ساڑھی شکارے دے نمید خدا سانو ساری سننا ہر ایک دلی سمجھنا اور اسنو مننا ضروری اور بہت ضروری ہے کیونکہ خدا بن دا وچن بیان کردہ ہے کی خدا اپنا وچن کل کے چنگا کردہ ہے تے آن والی تو باہی تو انسان میں بچوندہ ہے کی دے رہی اپنے وچن دے رہی اپنے کلام دے رہی اس لیے تباہی دور نہیں ہے دنیا دی گرک حالی جڑی ہے دور نہیں کی بلکہ دنیا انسان تباہی دے وچن دی کی ہو رہا ہے گزر رہا ہے مند حالی دے وچن دی لنگ رہا ہے ایسے دے وچسادہ نستارہ جڑا جڑا صرف خدا دا وچن کر سکتا ہے اس لیے خدا وندہ اپنا وچن کل کے چنگا کردہ تے آن والی تباہی تو کی کردہ ہے تو اے وچن انہیں دے لہی چنگی آئی دا شفادہ کی بندہ ہے وسیلہ بندہ ہے جڑے وچن نو قبول کردینے جڑے وچن نو گرین کردینے تو اسی پڑھاں گے خدا وندے وچن تو پھر اسی کشک اللہ نو سمجھ کے دعا کرانگے اسی پڑھ دے ہاں لوکا بزرگ دی انجیل اور اس دا دو باپ شروع کرنا دو تو دوسرے باپ تو کیونکہ ہر ایک دل ہی ضروری ہے اس وچن نو جاننا اور اس وچن نو سمجھنا اور اس وچن تو اڈیلی آشش دا وچن خدا دا کلام تو اڈیلی نزاد دا بائز ہے تو آئیے سی خدا دے کلام نو اپنے دل نال وشواش نال پوری پوری لگن دینا سنندہ یتن کریے اور اسی پڑھ دے ہاں لوکا بزرگ دی انجیل اس دا دوسرا باپ پڑی ہے اون دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستوس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں حاللوئیہ خداون یسو مزیدی پدائش دا حوالہ ہے اے اوسے یسو دی پدائش دا حوالہ ہے جس یسو مزید وسیلے خداون نے ساری دنیا نوکی کیتا ہے پیدا کیتا ساری کائنات نوکی کیتا رچیا کہ اوسے یسو مزیدی پدائش دا کی ہے حوالہ ہے اے اوسے یسو مزیدی پدائش دا ذکر ہے جیدے وسیلے دنال خدا نے ذہان بنائے اور جیدے وسیلے دنال خدا نے سب کچھ پیدا کیتا اوسے یسو دی اے پدائش دا کی ہے حوالہ ہے ہر ایک دل ہی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ کرسمس ڈے دیتے ہار نو بہت سارے لوگ جان دے نے میرے کاننا کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جڑا کی ہوگے انجان ہوگے تقریبا پوری دنیا کرسمس ڈے دے ویشہ دے ویچ کی کر دی ہے جان دی ہے سب لوگ کرسمس ڈے دے ویشہ دے ویچ جان دے نے جس نے پنجابی دے ویچ بڑا دن کر کے بھی کیا جان دا ہے تھوڑا سما خدا نے دیتا ہے کیسی جانی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں دے بہت سارے خیال نے بہت سارے لوگوں دے بہت سارے حقیدیں اپنے اپنے بچار یا اپنے بچاران چک تے خدا دے رودی ہدایت ویچ کی ہے فرق ہے تو اپنے بچاران دے حساب دے نالتے لوگ بہت بج کر دینے اپنے بچاران دے حساب دے نال لوگ بڑی طرح اس دن نکی کر دینے سمجھ دینے یا منون دینے ہر پینڈ دے اپنے دستور دے ہر مشن دے اپنے کی نے قانون دے لیکن خدا کسے مشن دے خدا کسے پینڈ دے خدا کسے بندے دے قانون نال سامت نہیں ہے اور خدا نو دے نال کوئی کی نہیں ہے گرج ہے یہاں باستہ نہیں گا خدا کسے بندے دے قانون نال نہیں مندہ ستارے کسے بندے دے قانون نال نہیں مندے یہ جنیاں بھی چیزانے جنیاں قدرت دیاں نے یہ سب خدا دے قانون نال مندیاں نے اور خدا دے قانون دے وچکی نے یہ پابند میں تو ہر بندے دے اپنا طریقہ ہے اس دن نوں کرن وچ اس دن نوں منان وچ اور ہر بندہ اپنی سوچ دے انسار کی کردہ اسنوں سمجدہ یا مناندہ لیکن خدا دے قلام دے مطابق اسی دیکھنا ہے اپنے مطابق نہیں بلکہ بلیور وشواشی اسنوں بولدے نے جڑا خدا دے قلام دے مطابق سوچدہ ہے جڑا خدا دے قلام دے انسار چلدہ ہے اور جڑا خدا دے قلام دے انسار سمجدہ ہے انو بشواشی کہنے نے اور جڑا اپنے طریقے اپنے دستور اپنے قائدے دے مطابق کو خدا دے بندہ نہیں ہو سکتا انو بشواشی یہاں بشواش سنگت کیا نہیں جاندہ تو اسی پڑھنا ہاں تھوڑا لوگ کا دے انجیل چو ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستوس کی طرف سے جے حکم جاری ہوا یہ سمسیدھی پدائش دے ذکر ہے اور یہ سمسیدھی پدائش دے نا کچھ اجائیاں گلنا جڑیاں نے کچھ اجائیاں چیزوں جڑیاں نے جنا تو بہت سارے لوگ نواقف نے پدائش تو انواقف نہیں ہے بڑے دن تو انواقف نہیں ہے کرسمس دے تو کی نہیں ہے بلکہ انہاں بارتاں تو انہاں گلنا تو کی نہیں ہے انواقف نے جنہ دا جاننا ہر ایک بشواشی دلائی کی ہے ضروری ہے ہر ایک ایماندار دلائی کی ہے ضروری ہے تو دن دن تسی کدو بھی منا سکتے ہو لیکن ضروری کی ہے ضروری ہے اسنو سمجھنا منانا بعد وچ دی گالیا اور اسنو سمجھنا پیل دے دارتے اسی خدا دے وچن تو پڑیا کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ راجہ راجہ کیسر اگستس راجہ کیسر اگستس کہ دنوں میں ایسا ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں راجہ کیسر اگستس نے حکم زاری کیتا ہے راجہ نے حکم کی کیتا ہے یہ سدھی پتائشتہ والا ہے خان نل نزاد نہیں ہے پین نل نزاد نہیں ہے کسی دن نو سیلیبریٹ کر لیننا نزاد نہیں ہے بلکہ استمنداری یہ ہے کہ اسے اوہ دی گہرائی تک جائیے اوہ دی جڑ تک کی کریے جائیے سمجھئے کریسمس ڈے بٹا دن بچے میں پچھو گے تو بھی درسے گا یہ سودہ جنم لیکن ان دی گہرائی کی ہے اوہ دی لمائی کی ہے اوہ دی چڑائی کی اوہ دی گہرائی کی ہے تو پھر مشکل اندھی اوہ دسنا کی ہے کیوں کیوں کسی سمجھا نہیں آدم تے ہوا نے پڑھے آیا سمجھیا نہیں من دیکھ نہیں آدم تے ہوا پڑھ دے نے تے خدا من پڑھونتا ہے اوہ پڑھ دے نے یا پڑھے نے لیکن کی نہیں کیتے سمجھے نہیں جے سمجھے اندھے تے کدیوی سراپ دے پاپ دے اوہ کدیپا کی نہ ہندے پڑھے نے لیکن سمجھے نہیں ہم سمجھے نہیں ہم سمجھے پڑھ دے ہیں لیکن ایتھے اوہ گھل دراؤنی بہت ضروری ہے کہ جدو کھوزا بچن پڑھ دا جارے آسی تو پھر پس پوچھتا سی خدا دا خادم کہ جو تُو پڑھ دا تُو بھئی اسنو سمجھ دا میاں تو اس نے جواب دل چھے کیا سی کہ جد تک کوئی کی کرنا لانا ہوئے تو کس بد کس طرح انسان کی کر سکتا ہے کدھی نہیں سمجھ سکتا جد تک کوئی آدم تی ہوا نے پڑھ رکھیا ہے یہ پڑھے نے لیکن سمجھے نہیں روز پڑھ دینے آدم تی ہوا لیکن سمجھے نہیں پڑھن تو بھی جیادہ ضروری ہے ساڈے لئی سمجھنا یہ تُسی بہت بار پڑھے خدا بھنی یسنو سی دی پدائش دا حوالہ جدو مرجی پڑھ لو تُسی جدو پڑھو گئے وہ دو ہی کرسمس دے ہے توڑھے جدو پڑھو گئے وہ دو ہی کی ہے سمجھائی لیکن سمجھنا یہ پڑھنا فرقی ہے یہ پڑھے ہوئے گا نیک کموار پڑھے ہو تُسی پڑھ دے وہ اچھی گا لیکن مبارک ہے جینا پڑھ دے لیکن راجہ اگستوس کیسر دیولوں ایک حکم ناما کی ہندہ ہے زاری ہندہ ہے ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں حالیلوئیہ کیا حالیلیہ کہنا بندہ ہے ساکا کہ ساری دنیا دے لوگوں دے کی لکھے جائیں ایک حکم زاری ہندہ کی دیولوں راجہ اگستوس کیسر دیولوں تو اس تب پاو کی راجہ اگستوس کیسر جڑا سی پھر ادا راج پوری دنیا تے ہے نا جڑا انہیں حکم زاری کیتا کہ ساری دنیا دے کی لکھے جانا تو پھر راج کتھو تک ہویا ساری دنیا تے ادا کی ہے تو ساری دنیا تک ادا کی ہے کیونکہ کلام دے وچوں نشان مل رہے ہیں کلام دے وچوں اس قلدی خوشبو ہندی ہے اس قلدہ ذکر آندہ ہے کہ وہ دا ساری دنیا تے کی ہے فر ہے نا کیوں کیونکہ انہیں کہے ساری دنیا تے کی لکھے جانا اس تو پہلے انسان دا بندے دا نام جڑا ہے سرکار دی وحی وچ نہیں چھی اے یسو دی پدائش دے ہی ساڑے لئی اے ہویا ہے کہ انسان دا نام بندے دا نام سرکار دی وحی وچ جایا ہے یسو دی پدائش دے بس بس سمجھا رہے ہیں جی پہلے انسان کسے گنتیج نہیں شی گا پہلے انسان سرکار دے کسے کی نہیں شی گا چاہے وہ کسے بھی کاسٹ دایا ہوتا ہے چاہے وہ کسے بھی مذہب دا کیوں نہیں جی ڈی ساڑی سرکار دے خاتے دے وچ ویلیو بڑھی ہیں خداوند یسو مصیدی پدائش دے بڑھی ہیں تو پھر کرسپس ڈے کنیان دا ہے اے جی ڈے بھروت کر دے نے کہی ہے تو ناشکرے لوگ نے یا تو ناشکرے نے تے یہاں پھر اے نا دیاں گیاں دیاں اندری ہیں یہ تو تک نہیں ہیں اے نا نو گیاں نہیں ہے اسے گلدہ اے دے وچ کسور سادے کچھ عزیزان دا بھی ہے جنہاں نے چوڑ کھا چھڑے تو چوڑ کھوا چھڑے کیونکہ یہ تھے کھانا پینا بہت پردانا سمجھئے انسان دی ویلیو ہی نہیں ہیں جدو تو سی بینک ویچ کاؤٹ کھلا رہے میں تا نو کلی کلی چیز ایکسپلین کر کے دسا جی ڈا تو اڈے کار دے ویچ گیس سلنڈر بڑھ رہا وہ بھی تاں پڑھ رہا کہ سرکار دیکھاتے چاہاں نہ آئے اور اے نام یاد رکھو یسو دی بدولتے یہ ہے کرسیمس دے اس تو پہلے تھے یسو دی بدائش تو پہلے تھے سرکار دیکھاتے ویچے بندے دا نہ آئے نہیں انسان کسی گنتی چی نہیں اور لکھے اب یہ منوکھ کسی گنتی چی نہیں لکھے اب یہ بانی دے ویچے درجہ کی منوکھ کسی گنتی چی نہیں دوسری تیار ہو جاندی دوسری میٹ جاندی تیسری آ جاندی تیسری میٹ دی چوتھی آ جاندی لکھا منوکھ کسی گنتی چنین گا سمجھا رہی منوکھ کسی گنتی چی نہیں آنا وہ دی ویلیو پھر کی بڑے گی دوسری بیلیو پھر کی بڑے گی اکا دے چی آ جاندی تیسری کسی گنتی چی نہیں سی گا منوکھ تو ویلیو کی بڑے گی آج بندے دی ویلیو آ یاد رکھو چاہے کوئی سچے دیلوں تی چاہے کوئی چھوٹھے دیلوں آ کے تو اڈے کے ہاتھ جوڑ دا تی کہن دا میں شیرباد لینہ میرا تیان رکھے ہو میرے پراہو منو بوٹ پایو جو بھی کر دایا اے تو اڈی ویلیو دے سباب کر کے کر دا تو اڈی ویلیو کر کے ہاتھ جوڑ دے تو اڈے کے تیتا اڈی ویلیو یہ سمسی دے سباب کر کے یہ سمسی دی پتائشتے بڑی گی یہ کلام دا سرے یا کسی بندے کو پچھن دی لوڑ نگی تو ایتھلی گریسمس دے پہلے سمجھو کھانا پانا تو چالدہ ریندہ ہے کھانا پانا تو جو تو دنیا بنی ہے ہون تو چلدہ رہا ہے اور خداوندی یہ سمسی نے کہا جتنا نون دے زمانے دے چھویا لوگ کھان دے اور پین دے ویا کر دے اور کرو دے نون دے زمانے چھوی لکھا ہے سنسلہ چالدہ رہا انڈ تک سنسلہ چالدہ رہا جاتک دنیا برباد نہیں ہوگی یہ سنسلہ کھان پیندہ کھان کھان دا چالدہ رہا اور خداوندی یہ سمسی نے کہا کہ منوخ دے پتر دے زمانے میں چھوی اتنا ہی کھان پان سارا کو چالدہ جائے گا لیکن ضرورت کی ہے سنو کلام دی ایڈوکیشن کلام دی سمجھ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے جیڑی کسانو نہیں ہے جیڑی کسانو نہیں گی جیڑی کسانو بزرگانو گی جیڑی کسانو بڑیانو جیڑی کسانو نو جوانانو گی منوخ لیا کسے مل جاتے پڑھ جو منوخ کسے بھی گنتیج نہیں ہے منوخ دی کوئی ویلیو نہیں ہے انسان دی کوئی کی نہیں ہے قدر نہیں ہے تو جیڑی ویلیو بنی ہیں جیڑی کی بنی ایک قدو تو بنی قدو تو بنی تکے دے سبابناڈ بنی یہ سو مسیدی پڑایشتے بنی تی یہ سو مسیدی وسیلے نال بنی ویلیو آجوہی یہ سو چنگا نہیں لگتا آجوہی مسیدے بہت سارے کینے جنہوں ہسی انٹی کرائیسٹ بھی بول دیں یعنی مخالفے مسید آج جو منیسٹر منیسٹریاں تو ویلیو کر کے سمجھا رہی جیگر جنہیں بھی بیجنس نے یا جنہیں بھی دنیا دے کاروں مداب چال رہے ہیں جو کچھ بھی چال رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا چاہے کہ ایسا چھوٹا بیجنس چاہے ہیں کہ ایسا بڑا بیجنس ہے سرکار دے کھاتے ویچ ہے جو سرکار دے کھاتے چاہے کیوں ہوا کیونکہ ساڑا نام سرکار دے کھاتے چاہے ہیں وہ کدی بدا ہوتا ہے ایک ایسر اغستس دیولوں کی نگلے آسی کہ ہر ایک بندے دا کی لکھیا جائے سرکاری وہی ویچ ہے سرکاری کھاتے دے ویچ کی لکھیا جائے نام لکھیا جائے اس تو پہلے بندے دا سرکاری کھاتے ویچ کوئی کی نہیں سکتا ہے انجھے سرکاری کھاتے چاہے نا نہیں ہے تو منتری کی طرح بند جو گا منسٹر کی طرح بند جو گا ہر بندہ خداوند یہ سمسیدہ کی ہے ایک طرح دے نال دیندارہ کیونکہ ہر بندے دی ویلیو چاہے وہ گریب تے چاہے وہ میر کے دے سبابنا بڑی یہ دے آسدہ آسدہ ہے ایک خبرانی ہاں یہ خدا دا کلام ہاں اور خدا دا کلام بیان کر رہا ہے خداوند یہ سمسیدہ پدائش تو پہلے کوئی بندے دی ویلیو نہیں سی بندہ سرکار دیکھاتے چاہے نہیں سی گا اور جنہیں بھی تو آڑے کام ہو رہے ہیں تو آڑے بچے پڑھ رہے ہیں دکھوں پڑھ رہے ہیں سرکار دیکھاتے چلہ تاکی جڑا بندے آنا تاڑا جنہیں سرینڈر کر کے پہل دے تسی سرکار دیکھاتے ویچے نا آیا تے بندے آیا تسی کھلے ہم فیر رہے ہو تو کیوں فیر رہے ہو کیونکہ سی مسوس نہیں کر دے بہت ساری گلا کیونکہ ساڑا سرکار دیکھاتے چاہیے ہیں کوئی تانو کہا نہیں سکتا تو کیوں فیر رہے ہو تاڑا سرکار دیکھاتے چاہیے ہیں تسی کہا سکتے میں تھے تا بھشنی کا سمجھا رہیے گا جو میں بھو رہا ہوں اور یہ ویلیو دیکھا لیا ہے ویلیو کتھے آکے بھنی کدوں بھنی اور کدے وسیلے نہ بھنی سب چیزیں لکھے اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی یہ جڑی ویلیو بھنی ہے کدے وسیلے نہ بھنی ہے تانو اپنا ویلیو ڈے بھی منانا چاہی دا پھر اس مس دینا کو سامت پتا ہے نہیں دا منانا کی ویلیو نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یہ تو کلام میں اسی دیکھ دیں ہیں آدم نے پاپ کیتا آدم نے کہا لو ہوا نے کہا لو پاپ کیتا سمجھا رہی جدو آدم تے ہوا نے پاپ کیتا تو انسان ویلیو لیس ہو گیا سمجھا رہا ہے دوسیٰ سے کر لو من دیکھ نہیں جڑے کلاموں اچھی طرح پیار کر دے چنگی طرح جنہاں محبت تلقات جنہاں دا کلام نہ ہو سمجھ دے باقی نہیں لیکن جو انہوں سن دے تھا انہوں بات چھو پتا لگے گا آج نہیں یسو نے کہا جڑی انگلہ میں انہوں کر دا نہیں ہننی بات چھو سمجھو گے کہتو انہی بات چھو نہ سمجھو کی کوئی پیدا ہی نہ ہو گے جدو آدم گناہ کر دایا جدو ہوا گناہ کر دیا جدو آدم تے ہوا نے پاپ کیتا خدا دے حکم دی کی کی تھی لنگیاں کی تھی پھر اس فالتے انہیں پروڑتے انہیں جڑا فال خان تو خدا نے کی کی تا سی کھالیا جنگا لگن دی سبب کر کے کھالیا یا پرمائے جان دے سبب کر کے کھالیا انہوں بھی اچھا لگ دا سی اور اچھا لگن دے نال ایک نے آگے شہ دیتی تو کھالا انہوں تے پہلے کی لگ دا سی سمجھا رہا ایک چیج پہلے پسان دیا ایک چیج پہلے بڑی جنگی لگن دیا پہلے بڑی پسان دیا ایک نالکی میلگی تو پھر تو انہوں کو گنجایش نینا رہ گی رکن دی کیوں کیوں یا بولو ایک تو چنگا لگ دا سی گا بہت اچھا لگ دا سی گا من بہت پہنگ دا سی گا بہت اچھا لگ دا سی گا او پہلے تو پسان دا سی بہت نمبر دو تے مگر او تھا آپنا مل گی میری گال نسک فالو کر رہے تو سی ایک تو پہلے پسان دا سی اور آدم تے ہوا نو او فال پسان دیا جو خدا نے منہ کیتا ہے جو خدا نے منہ کیتا ہے ایک تو چنگا لگ رہا پہلے ہی اکھا نو پہنگ دایا پہلے ہی بہت پسان دیا حدوں ود پسان دیا مگر او تھاپنا مل گی تھاپی مل گی پھر کھو تسی تسی تو رب ورگ ہو جانا دوسی تو خدا ورگ ہو جانا سمجھائی پھر تانو سب خدا دی سنگت کرن دی کوئی لوڈ نہیں تانو رب ودہ بچن سن دی کوئی لوڈ نہیں کیونکہ تسی خودی کلے ورگ ہو جانا تھاپنا مل گی نا مگر ایک غلط کامنو حکم ادلی کرن دیلی پریرنا مل گی مگر کی مل گی کس کام دیلی حکم دی دیکھ لو جیڑا کام کرن لی پریرنا مل گیا اے خدا دے حق ویچیا کہ نہیں ایمین اکھا بیٹ کر دیا کرو کئی واری جڑی ہیں بندہ بندے نو چیجیاں ویکھن چچیاں لگ دیا نے خدا دے پسندی دا نہیں تو تھاپنا مل گی اڈوائز مل گی صلاح مل گی گیان مل گیا ہوتا پہ یہ تو بہت اچھا لائے بند بہت فیدے مند ہے جی بہت آئے آگونے 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 بڑے ہی گونے چاپکن کو ہے ہی نہیں سارے یہ دے چکین ہیں دیر نہیں لائی پھر انہیں پھر لاؤس ہے دے چاہ ہے ہی کوئی نہیں نقصان ہے دے چاہ ہے ہی کوئی نہیں ان جیس کام چتا نقصان بندہ کہہ رہے کہ کوئی نہیں ہے ایک بندہ شہ دے نا بے چاہ نقصان کوئی نہیں تیرا تیرے سارے فیدے ہی ہیں آوی فیدہ ہے تنو آوی فیدہ ہے تنو آوی فیدہ پھر وہ بندہ او کام کرنے چاہ کدھی کی نہیں لائے گا لائے گا یہ تو سی آپ سے آنے کدھی کی نہیں لائے گا فٹ انہ نے توڑیا تکھا دا انہیں جننے کا فیدے ہوئے تو انہیں پتے لگ کرنے جنناک کی ہو رہا ہے مشہوری بڑی ہی کی پھرہ بڑھائی دا کئی باری مشہوری ہی اندھی بہت ساری چیز جاندی بہت ساری جگامہ دی مشہوری بڑی ہی اندھی بہت ساری چیز جاندی مشہوری بڑی ہی اندھی ہے کلی وزن بھی دیکھ دیں نا سی تو بہت ساری چیز جاندی انہیں بڑی مشہوری ہی اندھی پھر دو دن آنچہ رنگ چھو نکھار رنگ جیوں دہ تیوں ہو جائے گا کی خیالہ اندھی کنی مشہوری نائنٹی نائن پرسنٹ جیڑا آسمان ویقدا نا وہ مشہوری دے سباب کر کے ویقدا کدے کر کے وہ تو لائیاں پتا لگتا کہ گنا ہو جانا ڈا بکھڑا بے ہوگی اچھی گالت اسی خوشے ہو لیکن سمجھنا ضروری ہے بہت ساری ایسی ہیں سمپردہوانے جنہ دی مشہوری بہت سارے ایسے لوک نے جنہ دی بہت مشہوری ہے بہت سارے لوک تھا اپنا ملک کر کے مشہوریاں بے کے مشہوریاں دے مگر لاکے تک ہی ہو جاندے چکران چکران یہ جیڑی بابرہ سال تو ایک عورت گمار سی نا یہ بھی زندگی دی بھی حالت کو چھتران دی یہ بھی صورتیں حالے دن دی ہے اچھا کر کے کا لیا جاندہ سے پہوں اتھے اچھا ہو جائے گا اتھے ٹھیک ہو جائے گا اتھے آ ہو جائے گا اتھے یہ ہو جائے گا لیکن کنڈیشن انہوں بھی مشوریہ نے ماریا چلو کھا رہا اس بھی شید فیت سمجھلانگا تھا اپنا نلگی پی کھاؤ کھا کے کچھ بھی برا ہونوڑا سب کچھ اچھا ہی ہوئے گا سب کچھ کون کہا دیا کون کہا رہا لیکن جڑا عدم دے باغ دے وچھ سب نڑوں جادہ کیسی گا چطور سی چطور لوگ ہی تو خراب کر دینا ہے جڑا سب تو جادہ حوشیہ آر سی اور سب کل دستی جانوروں سے جن کو خدا من خدا نے بنایا تھا چلاک تھا وہ سب سے جادہ یہ چلاک سی گا یہ چلاک کہہ رہے آیا ہے یہ ایڈوٹائچ کون کرنے آیا ہے سمجھا دی جی گا ایڈ کون کرنے آس فال دی جڑا سب تو جادہ کیسی گا چلاک سی گا جادہ ایڈ کرنا چلاک لوگوں دا کاما سمجھا رہی ہے نہیں آئے بات چاہنے تو آدھت ہی پہیئے سامن پی ہاں جی آ رہی ہے جادہ ایڈ کرنا جادہ پرپوز کرنا کسی چیز دے لئی اور ایڈ اوک آ رہے ہیں جڑا سارا نوڑو جادہ کیسی گا آپ میری کال سمجھ لے جی بولو سی لوگ اگلی سوا تو بھی گئے تو اسی ٹیلی ویجن تے دیکھو گے تے ایڈ کرن دلی کنوں لگایا آندا جادہ فیمس جادہ ہینسوم جڑے جادہ جڑیاں کینے فیلی بریٹی ہیں جڑیاں نے بڑے لوگ جڑے نے یا کوئی چنگا سپورٹسمن یا کوئی چنگا ایکٹر یا ایدان دے لوگانوں کی چڑیاں جانتا ہے بولو ایڈ کرن دلی سمجھا رہا ہے سب تمام دشتی جانورہ نوڑوں کی اسی گا چلاکسی اور اوپ فردی کی کر رہا ہے ایڈوٹائیج کر رہا ہے بہت اچھا ہے یہ بہت بہت بہتیا ہے یہ گناہ نل کی ہے اور ظاہر ہے جدو کوئی مطلق فیمس جڑا سارے نلوشے آرہا جدو وہ کی کرن دے آیا تو آدم تو منھے گا نا پھر پیارے اسی آرہا ہے گلت نہیں کیا ساتھا یہ تو سارے جانورہ نوڑوں کیا انٹیلیجنٹ یہا یہ گلت نہیں بول سکتا آج دنیا نو گمراہ کر رہے ہیں تو صرف تو صرف انٹیلیجنٹ لوگ کیڑے عبادت دا طریقہ بدلیا تو انٹیلیجنٹ لوگ کا نے دعا خیر کرن دا طریقہ بدلیا تو انٹیلیجنٹ لوگ کا نے پگتی دیتا اور طریقے بدل دیتے نے تو کنہ نے تو لوگ ماندے نے کیے کیا یہ گلت نہیں تھا ساتھا جی یہ انٹیلیجنٹ ہے پڑے لکھیا یہ مات پہ یہ تجھیڑا ہے سانو آپ نے وچوں کا دن دی ضرورت ہے انٹیلیجنٹ انٹیلیجنٹ ساتھا بھوکس کرنا تے آج بھی جدو ساڑے لوگوں نے کسی سلاہ دی لوڑ پہندی دا پڑے لکھے انٹیلیجنٹ بندے کو جاندے ہے کہ ساڑے ہیں کار دینے لوڑے ہیں چاہی وہ ہی لوگوں تھے فینس لے دلی میری گال سمجھو بلوں نے کنی ہی ساب بولو چلو ایڈووٹائیچ دے لئی دنیا دے لوگ ایسے ہی لوگ کا نکی کر دینے استعمال سمجھا دی ہنو مجھا تو تاہا نا کہ کوئی لوگ پہنڈ والا کوئی سڑک پڑوں والا ساب بندی مشوری دے پی جی مہل آیا دے واقعی اس چیز دے وچہ کوئیٹی ہے میرے نکھار چکی آ گیا لوگ پہنڈ والا مشوری دے کی خیال یہاں کو پتھے دیٹا پہنڈ والا دسے جنہیں گھرمی چکی پانی آنے اور رڈی مشوری دے لی انہوں بلایا جاندہ جیڑا خود پہلے ہی بڑا سوڑنا سا نکھا تسی سمجھ رہے میرے گا بے نکھار نو بلاو نا جیڑا کوئی نکھار نہیں آنہوں بلاو وہ استعمال کرے تو وہ مشوری دے تو چنگا بھئی تسی بھی برتو میں برتیا میں نو فرکیا تسی بھی برتو ان جیڑا آدمی پہلے چھے پھوٹے ہیں ہاں نا وہ کہے میں آپ پانی پی کے لمبا ہو گیا تسی بھی پیو ساندو اپنی اکل تو کاملے آن دی لوڑا پیو تو پہلے بڑا کیسی گا پانی پی کے لمبا نہیں ہویا وہ تیرا بولو ہی پہلے کییا اچھالا مجوان ہونڈا کیا ہسی یہ نہیں جہتے اتھو تک نی جاندے ہی پانی پینا پیوہ پانی پیندہ ہی بھی پینے ہیں میرا بھی کاتو بات جو گا دو چار مینے پی کے تو پھر ہسی کہنے کوئی پیدا نہیں ہویا تینہوں پیدا نہیں ہویا لیکن کمپنی نو پورا پورا پیدا ہویا کیونکہ تیرے برگی اور بھی کئی پاگلا نے پیتا تین چار ہفتے تو ہونہ دا کاؤنٹ ہونہ دا کھاتا پورا ہوگیا ہونہ دی لاغت موڑا ہی ہونہ دا سارا کچھ واپس آگیا ہونہ نو پیدا ہویا تینہوں نہیں ہویا یہ ساڑے لوگ ہیں تو ایڈ کاؤن کر رہا ہے جنہ سب تو زیادہ کیسے گا اوہ ہونہ دا سی کھاؤ کھاؤ تسی رب ورکے ہو جاؤ گے تسی خدا ورکے ہو جاؤ گے انہیں کندہ تانو منہ ہی اس لیے کیتا کہ تسی کتے ہو دے گلت خیمیاں پا رہا ہے اور پھر انہوں پریئر رہا ہے پھر انہوں پتہ نہیں کنی چھے پریئر دا رہا ٹائم پیریڈ دی لکھیا کنی دیر تا کھو انہوں کی کار دا رہا گائیڈ کار دا رہا کنی دیر تا کھو انہوں کی کار دا رہا ڈسکش کار دا رہا کنی دیر تا کھو انہوں دا رہا ڈسکشنوں دی رہی کنی دیر تا کھو انہوں پا آبے پیتیاں کی کار دا رہا او دیاں بوزیٹویٹیاں داستہ رہے ہیں خوبیاں داستہ داستہ رہے ہیں آر کے آخر کار او دا جادو نا دے سے چڑ گیا ہاتھ بدایا توڑیا کھا دا انہا بینی فٹ نظر آ رہے ہیں انہا بینی فٹ کی آ رہے ہیں کہ مڑکہ نکلنا شروع ہوگی ہے جی تو مو دے مڑکے نہ رہا بینی فٹ دسن والے انہوں بھی بینی فٹ ہویا تے بینی فٹ لین والے انہوں بھی بینی فٹ ہویا کوئی خالی نی رہاں بینی فٹ تاں پتہ جیڑا بینی فٹ ہویا سمجھا رہی ہے جیڑا ایڈ کار دا سی نا انہوں بھی بینی فٹ ہویا کہتا تو ساری زندگی تے ڈپا رہے گا ایڈ کار نوالے نو بینی پٹے آج جیڑے ایڈ کار دے نا گلت جگاوان دی گلت چیزان دی گلت تلیمان دی پھر وہ دیکھ لو جنہیں پہلے ایڈ کی دی سوچ کے ایڈ کریا کرو سوچ کے مشہوری کریا کرو خدا عبادت لہی ہے خدا عبادت لہی ہے نا نو کسی نے بنایا ہے تو نا نو کسی نے رچیا ہے آن نے سب کچھ پنایا ہے خدا عبادت لہی ہے خدا عبادت لہی ہے توسی خدا نو ایڈ بناتا ہے ایڈ تے پھر کہو چیزان دی ان دی ہے میری گل سمجھو کلام دیتا ہے تھا خدا ایڈ لہی نہیں ہے خدا کار دے لہی ہے توسی ایڈ بے کے جانا خدا دے مگر میری گل دا جواب دو خدا ایڈ لہی ہے کہ خدا عبادت لہی ہے بھلو خدا ایڈ لہی نہیں ہے خدا عبادت لہی ہے خدا آج لوگا نے خدا نو ایڈ بناتا ہے یہ گناہ نہیں ہے بولو سب بولو بولو یہ پاپ نہیں ہے ٹھے тру خات ایڈ ویچ تا گائیڈ ویچ فرکیا رسول گائیڈ کر دے ایڈ نہیں کر دے پیغمبر ایڈ نہیں کر دے یسو خدا دی پیغمبر تے پیغام دن دے خدا دا لوکا ناکے ایڈ کر دے آج دے پیغمبر کی کر دے وہ بھی خدا دی نہیں آپ نہیں سمجھئے تو ایڈ دے مگر لکے ایڈ وٹائج دے مگر لکے گناہ کی تا خدا دے حکم دی کی کی تی میں اس گلتے آ رہا ہے مددے تے تو پھر انویلڈ کر دیتا خدا نے کوئی ویلیو نہیں ریند دی بندے دی کی نہیں ریند دی ویلیو ختم ہوگی بندے دی سوزی ارتا پھر تا کے دیکھ لو بندے دی ویلیو کی ہوگی ادن تو نکڑن تو باد نالی ویلیو کی ہوگی ادھا ثبوت پوچھو ثبوت کی ادھا ثبوت دے نالکال کر دیں کلام دے ثبوت نالا ثبوت کیا کائن نے حابل نو مار دیتا وہی بچھن گچھ نالانی تو بیلیو ختم ہوگی نا تسی مارو ہونے تھے انو بندہ ایک مارو ہونے پھلا جے گوو مارن تے پرچہ درجہ ہوندہ دے بندہ مارن تے تھی اندہ نا بولو ویلیو آتے پرچہ ہوندہ نا دے ویلیو کیوں آن یہ سمسید فضلنال ساڑا نام اوز رزیسٹرچ لکھیا گیا ویلیو مالی چاہتے یہ کرسپس دے آدم مجدو آدم دے بھاگ جو کی کٹیا گیا تو ویلیو ختم ہوگی نا دسو کتھے کتھے ہوتی رپڑ درج ہوئی کتھے ہوتا مقدمہ لگا کڑے جا جننو سجاہ سنائی سنائی خدا ہوتے دپینڈے کتھے تھے سرکاری زیسٹر ہو تو کوئی آئی نی سی سرکاری عدالت کوئی ہو تو مطلب بندے دی کوئی ویلیو نی سی بندہ اتنا ہی سی گا آوارا جترا گانیاں آوارا فردیا نا اتنا بندے کی اسی گا ویلیو نی سی تو کائن نے کی کی تا ایک رنجیش دے ویچے ایک رنجیش دے ویچے آکے اپنے پرانو جو بہت دیندار جو بہت ایماندار خدا دی پسندی دا منوکھ جنو خدا کی کردہ سی جنو خدایاں خدا ساراں تو کی نہیں کردہ کیسی کہ سکتے کہ خدا ساراں پسند کردہ سب بولو بندہ بندہ ہو کے ساراں پسند نہیں کردہ تو خدایاں تو سی ساراں پسند کردہ بھول دینی جو آپ نے میری اسی دن دے نہیں ہو سکتا ہے کیسی ساری چیچیں پسند کردہ کیسی تانو سارے رانگ پسند نہیں بولو جدہ تسی کپڑی آلی دکانتے جاندے سارے پسند کر لیندے جتی آلی دکانتے جاندے ساری پسند کر لیندے ہے نا فروٹ آلی دکانتے جاندے پسند کر دے پہلے تسی کار دے نا پہلے ریٹ پہنچ دے پھر پسند کر دے پھر تسی آپ چون کے پاؤن دی کوشش ہو چند دے جیڑی ریڈی تے تانو یہ اپشن نہ ملے دوسری ریڈی بدل دے کہن دے نہیں میں اپنی مرجی دے لینے پیسے کہن دے تیری مرجی دے چیز میری مرجی ساری چیزیں ہاں سے کی نہیں کر دے تھا پاپ کی ہویا میرے سمجھان دا ایک طریقہ کیسی ساری چیزیں ہاں کی نہیں کر دے کی تانو اپنے کار دے سارے جی پسندے چلو اپنے کار تکی رہی ہے پہ باہر چک چڑی ہے تانو اپنے کار دے سارے جی پسندہ اتھ کھڑا کر دے سنا مانداری نا پی منو سا کر دے سارے جی پسندے بولو بچے تے تو آڈائیا نا تسی جم میں نے تسی جم انہنو پا لیا تسی انہنو پروشکویتی سارے پسندنے دو نو آن تے تو آڈیاں یہاں تو ہی آپ ہی بیا کے لئے آڈیاں سارے پسندنے جنیمی ہیں تو تو خدا آیا او کتان سارے نکی کر لے گا بندے دی پسندنے بندے کو بڑیا جاندہ بندے دی پسندنے ہندہ بندہ تو تو خدا آیا حابل خدا دی پسند سینگا حابل اور جڑی خدا دی پسند دیا او کائن لوں کینی لگ دی نفرت کینو ایک اللہ سانو سمجھن دی لوڑا جننے بھی لوک جننے بھی عبادت کرنوالے جننے بھی پگدی کرنوالے لوک نے خادم کہلو وشواشی کہلو عام کہلو خاص کہلو جڑے خدا بھی پسندنے ہیں او بندے نو جانگے نہیں لگ گنگے او دی مسال حابل حابل خدا نو پسند دیا لیکن پراہ نو پسند نہیں ہے سمجھا رہا انسانو پراہ والا بیکھنا چاہی دیا کہ خدا والا تاڑا راب پراہ آیا کے خدا آیا ان جیڑی چیز خدا نو پسند دیا جیڑا شکش خدا نو پسند دیا جیڑا حابل خدا نو چنگا لگ دایا او کائن نو کینی لگ دا مطلب خدا نے پسند کیتا ہے آب لنو لکھی آیا قبول کیتا ہے کی کیتا پسند جی کیتا اور قبول کیتا کی کیتا قبول شبد جڑا بائبل دے مطابق بہت پارا شبد دیا بہت وجناڑا شبد دیا جو تا نو قبول کردہ ہے کینی دا منو کی کردہ ہے جیڑا نبی نو نبی دن آتے کی کردہ ہے لگا نبی دا کی پائے گا تے خدا نے قبول کیتا ہے کینی حابل نو قبول کیتا ہے ان دی پینٹ نو قبول کیتا ہے لیکن جنو خدا قبول کردہ ہے جنو خدا سپٹ کردہ ہے کائن اور تو نفرت کردہ ہے اتنا پکتی کائن بھی کردہ ہے پکتاملی لسٹویچ پک کائن بھی اندھا ہے عبادت کائن بھی کردہ ہے لیکن جڑا خدا دی پسند دیا اور تو نفرت کردہ ہے اور تو اس سے نفرت دی وجہ کرکے کائن نے حابل نو مار دیتا دیکھو پراہ نے پراہ نو کی کردیتا کیوں کہ خدا انو پسند کردہ ہے کیوں مار رہا ہے خدا انو کی کردہ ہے اس لیے مار رہا ہے دنیا مار دی کنو ہے جڑے خدا دی پسند دی دنیاں دے بہر پہ جاندی جڑے دنیا تو آڈینا بہر رکھ دیا تو سمجھ لو کہ تسی خدا نو چنگے لگ دے ہو تسی خدا دی پسند دے ہو اس لیے دنیا تو آڈینا لگی رکھ دیا یہ دی در نالی تو گال دی یہ دی خوشی کرنا لگا لیا یہ دی اناند کرنا لگا لیا پیسی خدا نو چنگے لگ دیاں تو ایسے لیے باقی اردہ گردہ لوگ ساری مخالفت کر دی تو سانو لوگ کنو وال نہیں دیکھنا کدے وال دیکھنا ہے کہ خدا سانو پسند کردہ ہے لوگ کرن یا نہ کرن بیوی کرے یا نہ کرے پتی کرے یا نہ کرے بچے کرن یا نہ کرن سامات کرے یا نہ کرے خدا کی کردہ ہے منو اس تو بڑی گال اور کےڑی ہے کہ منو تو انو خدا کی کرے انو بروڈی بڑے کے خدا بڑا مخالفی بڑے کے خدا بڑا یہ تو سی ہونی کینڈے خدا بڑا دو چار کلنا سننو بڑی ہیں تو تاٹا بلڈ تھلے دیکھ جانا یا تاں چڑ جانا کڑی دی کڑی ہے پڑے سمجھنا لگالا کی بروڈی بڑے نہیں ہیں بڑا کون ہے میرا انصاف تیرا انصاف روڈیاں نے نہیں کرنا کنے کرنا ہے میرا انعام تیرا انعام کلے افج ہے تو پھر بندے وال کیوں دیکھ دے تسی انسان وال کیوں دیکھ دے تسی منو خل کیوں دیکھ دے تسی لیکن یہ ہوا میرے والے تو منو خ میرا کی بگاڑے گا اللہ اللہ یہ خدا والے تو پھر منو خ کچھ نہیں کر سکتا لیکن نہ ڈرو نا تو جڑے شریر نو مار دینے وہ اس تو بعد دور کچھ کر کائن شریر نو ماریا ہے لیکن اوہ دے لوو نو نہیں مار سکیا اوہ دے خون نو مات نہیں دے سکیا اوہ دا لو زمین وچو بولتا ہے ہے نا کائن دا لوو نہیں بولیا کائن نہیں بولیا کون بولیا نیک لوکان دا لوو بول دا ہے لہو اس کر کے جدو مار دیتا کوئی پوچھ گیچ نہیں کسے نے آکے اس نو کی نہیں لگائی ہاتھ کڑی اوہ جڑی پوچھ گیشن اوہ خدا دے مطلت ہے اوہ میں دنیا دی گل کر رہے ہیں دنیا دے اندر کسے نے ہوتی کی نہیں کی تھی بھی تو کیوں ماریا کادلی ماریا ایدی بند دی کاروائی کی ایدی تارہ کی یا کوئی تارہ لگی عورتے کسے جج نے فیصلہ سنایا یہاں کسے ہنو دوسی جیل پہ چپا دے بیکھیا اوہ دے ازاد پہتے ہیں اتھے کدھی اتھے کدھی اتھے کدھی اتھے خدا نے کہا تو پوندو ہوئیں گا خدا نے پنشمنٹ دیتی ہے لیکن دنیا دے اندر کوئی بھی کی کرنوڑا نہیں سی گا کوئی پوچھ گیشن پنشمنٹ دینوڑا بندہ کی سی گا ان بیلنس سی گا اوہ دی کوئی ویلیو نہیں سی ان بیلیو سی گا کی سی گا ان بیلیو سی گا اوہ دی کوئی کی نہیں گناہ کرن دی وجہ کر کے کوئی بیلیو نہیں تے کوئی قومت نہیں سی کوئی شکہ نہیں سی کوئی کی نہیں سی جاج نہیں سی کوئی وکیل نہیں سی تے کوئی کی کرنوڑا نہیں ہاتھ کڑی کھولنوڑا نہیں دی کوئی ہاتھ کڑی لانا اتنا دا مال سی گا تو خداوند یہ سمسی دے دور دے بچ آکے اسی دیکھتے ہیں کیوں دا ہے کیسر اغسس دی ولو حکم نکل دا کی ہر بندے دا نام سرکار دی بھئی وچ کی وڑنا چاہی دا آج جنیاں بھی چیزہ مل رہی آنے سانو نام درجون کر کے ووٹ پوندہ دیکھا آرہا نا تو کیوں ہوا ساڑا ناں کتھے اور یاد رکھو یہ سمسی دی رحمت دا صدقہ ہاں سی تو رہی تو لے پھر دے دی انہیں ساڑی ووٹ پڑھائی جی انہیں ساڑی ووٹ پڑھائی ساڑی تو کیوں ہی نہیں شی چھوٹا لیبل آفتا تاٹھا دہرہ ہی بڑھا کی ووٹ ان بنیاں یا بیاں سالانو بنی تیاں سالانو بنیاں لیکن ووٹ ووٹ ان بنیاں ووٹ پڑھا اندہ دیکار جیڑایا یہ سودے رہی ملے آیا ترکاری سی جنائی نہیں سی گا بندے دا کہہ دا بھی نہیں سی گا کوئی بھی جاہ تھا کوئی بھی برادری ہے بندے دا منوکھ دا نام ارجسٹڈ بے چھ لکھیا گیا تو یہ سودی آمد تے یہ سودی پدائش تے پدائشی آمد تے انہوں بول دے نے پدائشی آمد اے موج جانی ہے بولو اے موج جے اگل مندی نہ ویکھے جاندے نے اے موج جے پرکاش میں چوندی نظر ہوندے نے اے موج جے سمجھ داری نہ لکی کرنا دیکھن والے نے یہ موج جاہ تو آج ووٹ کیوں ہو تو اڈا تو اڈا کیا آکات کو جوڑ دے نے سرپنچ ہوئے ممبر ہوئے ملے ہوئے ایم پی ہوئے کیوں جوڑ دے تو اڈا کیوں جوڑ دے نے کی تو اڈا سرکاری ریجسٹر چکی ہے تو اڈی بورٹ تو بنا ہو سٹینڈ ہو ہوئی نہیں سکتا تو او ہاتھ جوڑ رہے نے اے ملے دے ایم پی دے کہے دے بھی یہ سمسی دے فضل نال جوڑ رہے کیونکہ تو اڈا سرکاری ریجسٹر چکی ہے یہ سودے ریم کر کے ہے یہ سودی پدیشی آمد دے تو اڈا سرکاری ریجسٹر چکی لکھا ہے تو اڈا سرکاری ریجسٹر چکی ہے تو دوبارہ پڑھئے پی دوبارہ پڑھئے شدو تو ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیسر اگستس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جنیاں بھی کاسٹرانے ساری کیسی انویلیو سے کیسے دا بھی سرکاری ریجسٹر تے کی نہیں سیگا تو ساریاں کومانو کرسمس ڈے منانا چاہی دا ساریاں امتانو کرسمس ڈے کی کرنا چاہی دا کیونکہ ساریاں کومان دی بھیلیو یہ سمسی دی پدہشی آمتے ہن دی یہ انکنین دا فرج ہے کرسمس ڈے منانا چاہی دا کسور کسی دا کوئی نہیں ہے کسور سمجھانا لیاں دا ہویا کی بس ٹول پاس چھڑے تو بس پینڈ پھر چھڑے کرسمس ڈے ت نہیں میں کاؤں گا میں پاسٹو ڈے ہی کاؤں گا گڑی سڑی موفڑی گڑے سڑے کننوں سب ایک جان دے نہیں لیکن آ چیز آن جڑیاں نے انہوں سمجھن تو بگار کوئی کرسمس دے نہیں سربت دیگا لو نہیں یہ نام کنہ کنہ نہیں لکھوانے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں ساری دنیا کے لوگوں کے ہم ساری دنیا دے وچھ کہل لے عیسائی نے بول لو عیسائی تو ہجے ہائی نہیں چھو تو بول دے نہیں عیسائی تو شبد بائیبل چھو تو ویسے ہائی نہیں ہے بائیبل دے وچھ کرسچن شبد ہے عیسائی نہیں ہے کرسچن چھو تو عیسائی چھو فرقیا اور انہوں فرقیا کہ میں کہوں کہ سارا ہی فرقیا سمجھائی عیسائی تے کرسچن بہت فرقیا عیسائی شبد جیڑا اے بھی اتوی ہیرا فیری اے دے چھو عیسائی شبد جیڑا اے بھی گمراک کرنوالا ایک شبد ہے کہڑا مارگ تو ہٹانوالا شبد ہے یہ تو عقیدہ عیسائیت اتے ہے کہ تسی گلت جا رہے ہو رونگ جا رہے ہو تسی تلیم تو الگ جا رہے ہو یہ کرسچنیلٹی اٹھتے عقیدہ ہے پھر تسی ٹھیک اور رائٹ ہو کیونکہ سامری تیوی نے کیسے کرائیسٹ آئے گا کرائیسٹ تو شبد بندہ کرسچن عیسائی نہیں آئے گا کرائیسٹ آئے گا کون آئے گا کرائیسٹ دوسری بنو عیسائی شبد بخوا دو تو میں تانوں کرچن بخوا دینا سمجھیے موقع ملے گا میں دسوں گا چھے دو طریقوں عیسائی کی یہ تو جہ پہلی اسم نبی سی سوریہ کے حال ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا تی ویلیو بڑھنیا کہ میں نے ہی خدارہ کلام بھو رہا ہے کسی نو بولن دی لوڑنی ہے کون کہہ رہا ہے خدارہ کلام تو ساڑی کی مزال ہے ساڑی کیوں کہا تھا کہ خدارہ کلام مسیح کی کر دیئے درودر کون بولن ہے جس کلام دنال زمین ساری کائنات پیدا کیتی وہ کلام بول رہا ہے ساری دنیا دی ویلیو بڑھنیا مسیح دی پداشی آمد دے آکے کہ تھے پہلے دنیا دے لوکان دا نام ہی درج نہیں سی گا سرکاری کھاتے جراریاں دے کھاتے چھے راجیں دے جس تک سنا ہی کی نہیں سی گا اسی لی پرانے راجے جڑے وہ کاسنہ ہی سی کر دے سڑکاں دوں بندی ہیں کیونکو اس پرشتی چھ لگے رہے درسی کھنو 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 کھنی ہے کیونکہ بڑی دیر تک نام درج ہو کے بھی انسان ویلیو لیس رہا ہے لیکن وہ کم ہو گیا نام درج ہو گیا آج سنوائی کھل سنوائی پرسوں ان سڑکہ بنا کے دینیاں پہندیاں دیں انہوں ضرورتاں بجلی کر کر پچانی پہندی ہے اے سار یہ چیزیں جنیاں بھی کڑی ہیں جڑیاں ہیں نا اے ایسے لی جڑیاں نے ساری دنیاں دی گا لیاں ہیں سربت دی گا لیاں یہ کوئی قوم دی گا لیاں نہیں رہ جاندی کسے مذہب دا کوئی چکر نہیں رہ جانتا سارے چکر ختم ہو جاندے دیں ساری دنیاں دی ویلیو بڑی ہیں ساری مذہبہ سارے بندیاں دی ساری کاس داں دی ساری ویلیو جڑیاں مسید ہی پدیشی آمتے آکے کن دی میکنہ ہر بندے نو کرسمس دے دے دن خدا آداتا نواد کرنا چاہی دا او دن ہی نہیں بلکہ کر دے ہی رہنا چاہی دا ہے ساری ویلیو جڑیاں pivotal ہاللیویا پہلو چاہی دن دا بچوں سننونے دن دن دا ہاللیویا پہلو لوگofاء ماجتے ہیں کہ مرے واقعی رہے ہیں ماری علیہ وقت کوئی نہیں، میں جانا تھا مزرڑ پہ کر م convincing کیوں میرے واقعی رہے行 اکوم کے لئے ساڑھی واقعی رہے دینے ہیں ہر gyب تو چھویں آمدرن ، نجھenes میںی زور ایک آیا speed مناؤں دو طریق نو تاک توٹکی کے راگ مک گیا کچھ بھی نہیں مکا مناؤں دو طریق ساڑی بہلی اوڈا دینے اور پھر خدا ون دیئے سمسیدی پداشی احمد دینے دوریاں چوریاں چوریاں ساڑیاں کین مبارک بادیاں نے آو دین منائیے میڑ ملاپ نال خوشی نال پیار نامنائیے تو منان تو پہلے سمجھ لیانا کی ہے ان اسی سمجھ لیا ہے کہ نیا نے سمجھ لیانا کھڑا کریں ان کو اے یسو کلام خدا تیرا شکر ادا کر دیں اے یسو کلام خدا ہم پر ایم فرمائے ہم پر ایم فرمائے اے یسو کلام اگدہ ہم پر ایم فرمائے ہم پر ایم فرمائے آمین آلیلوییہ یہ سمسیدی پداشی احمد دیا پھر ساڑھا ویلیو دینے ویلیو دے دینے ویلیو دے بولنا ہے راجہ رجوارے سمجھ لیو کچھ نہیں گئے ناام درز ہو گیا ہے کی ہو گیا یہ چیدہ نام کی ہو گیا ہے کشتے کرنا پہ گوڑنا ہے وہ دا جیدہ نام نکل ہوں گا پچی چھو دے پھر ان کوشتے کچھ دے نہ بہندہ دیں دیکھنے جیدو پچیاں صرد دے کی نکل آوے تے پر پچیاں نی جا سکتا ان کوشنا پشنا اے کوئی سان نہیں کر رہے اے ایسان ہے تو صرف یہ سودا ہے جدی بدولت جدی مطلب جدی سبب کر کے ساڑا کی آیا ہوتے چاہتے ہیں سارے منایا کرو کرسمس دے بھی منایا کرو اور اپنا ویلیو دے بھی منایا کرو پہلے منایا منایا کرو کیونکہ سمجھ ہی نہیں آیا منایا ہاں جب لے بہت خدا داتا نمال تو اس لئے سارے دنیا دے لوگ اپنا کی لکھوا رہے ہیں سارے دنیا دے لوگانو اپنا کی لکھوا نا ہے گو 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 وہ حکم ہے کہ دا راجہ اگستوس کیسر دا حکم ہے آنا آڑ نہیں سکتا کوئی راجیاں دے حکم دی علنگ نہ کرنا موت نو ونگارد ناری گال سے گئی آنا صدرک میسک اب دن گو دانیل نبی نے چیلنج کر دیتا سی راجا دے حکم نو نہیں سی منیا دانیل نے شیران دی کی سوٹ دیتا سی دانیل نے گناہ کوئی نہیں سکی دانیل نے کسور کوئی نہیں سکی تا دانیل نے کوئی اب کوئی گناہ ثابت نہیں ہویا کی ہویا سی کیوں سٹے آرنو دانیل نے شیران دیمائے راجے دے حکم دی کی نہیں کی تھی آنا آج بھی تو کم ہے نا آج دے جڑے آگستوس نے دنیا دے راجے آج دے کی دے جو کہہ دن دے کرنا پہندہ تسی پہلے ماسک لائے ہی کنی ان کے لون دے کی دا حکم ساپ بولو سرکار دا کھلو راجے دا کھلو کیے دا کھلو تھے لونے پہندے ہیں نا چلو تکی کار نہیں لوگے کار آپا نہیں لوندے ہے نا ائرپورٹ تے جا کے بکھاؤں ہوتھے کم ہے بڑی گسے والی ہیں میں بڑا گسے والا تو من جاندہ نہیں کیوں پہل ہوتھے جا میں نہیں لونہ ہونتے نمیہ دہتاں جڑی آئینے انہوں نے کیا بھی تن خواب نہیں دینی ملا جمانو جنہوں بیکسن نہیں لگی تکی کرو گے لوگوں نے کیوں پہی دیمے وہ کھین دے نال سارٹیفیٹ کھڑنا پہندہ کھین دے نتکی نہیں ملنی ہے ایدنا راجے کی دیا کر دے تکی کلام چلی گا جو ہویا ہے وہ پھر ہون آیا حالیلویہ پھلو نا سال بعد آمدہ آیا پار سوندہ مینہ آمدہ آیا سال بعد آمدہ پار دردہ مینہ اسی طرح چیز جانے پھر درائیاں جانی آنے بڑھنا چاندے تو بڑھو جو ہوا وہی پھر ہوگا جو ہوا وہی پھر ہوگا اور جو چیز بان چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی وہی چیز پھر بنائی جائے گی حکم ہو گیا جی کی نہیں کرنی خدا دی عبادت تو بڑے بڑے لوکہ نے خدا دی عبادت کی کر دیتی ہو نا دنچ بند کرتی پہ کی نہیں کرنی ہو نا پچھے بھی ہوئے نا حکم ہوئی ہوئے نا یہ کی نہیں کرنی کوئی کہنے کی نہیں کرنی ہو نا تارمک جگہ تھے وہی کل رابدی بندگی بند کر دیتی گئی نا پبندی ہوئی کھ نہیں تو جو ہوا ایسی پھر ہوئے کھ نہیں پڑ دے ہیں لیکن سمجھ دے نہیں آدم ہوں ہو یا ہون کوئی رابدہ نہ آنے لینڈیا کوئی پرمیشتہ کی نہیں لین سکتا لیکن دانیل لینڈا ہے کھومت ناڑ بھی لڑ گیا ایسے ایسے نبی جیڑے کھومت ناڑ بھی کی ہو جاندے رہے ہیں مائنڈ نہ کرنا گسا نہ کرنا کنیاں دا ایمان ہیں کبرہ کھل جانگی ہیں ایمان دارہ دیاں اور ایمان دار کبرہ چا نکل کے جن تو فردوسٹی چلے جانگی ہیں کنیاں دا ایمان ہیں ہاری ایک وشواشی دا ایمان ہیں لیکن ہم نے بچیاں دا بھی ایمان ہیں لیکن ایتھے کھڑے رو اس گال تے قائم رہنا سنو جیڑا بندہ جلے چو نکل کے سنگت تک نہیں آسکتا تے او کبر چو نکل کے جنن چکتا جا سکتا وہ اینا پڑ دے ہیں ہاں لیکن سمیں دے نہیں جلے چو تو بیٹ تاڑے کو نکلے ہاں نہیں جاندہ تے کبر چو کتا نکلوگے جلے چو نکل کے سنگت رچ آنا مشکل یا کہیں دے آج رہن دو آج چا کیوں کنے کیا خدا دیں یہ خدا دا فیصلہ کھ تیرا بے شک یہ تیرا اپنا فیصلہ خدا دا رچے کوئی کی نہیں ہے جیڑے لوگ جلیاں چو نکل دے ہیں جیڑے لوگ بھستریاں چو نکل دے ٹائم ناڑا جیڑے لوگ سنگچ نہیں آن دے جیڑے لوگ جلے چو نکل کے سنگچ نہیں آسکے دے کبر چو نکل کے جنن تو فردوچ جان جیں گلہ کر دے ہیں بلکل گل دے ہیں بے تکھیاں گلہ نے کوئی لاب نہیں ہونہ نوہ گلہ کرن دا اور کوئی حق نہیں ہونہ نوہ گلہ کرن دا بے جلے چو تو نکلیاں نہیں جاندہ تاڑے چو جلے چو نکل کے تے ٹائم ناڑا سنگچ آیا نہیں جاندہ تے آپ کبر چو نکل کے تے جنن چا جاندی گال کر دے ہیں نموشی آنی چاہی دے ہیں کہ میرا عمل کیا میرے کام کینے تو میرے گلہ کینے انب الہت دے ہیں انب الہت دے ہیں دے ہیں جب آدھت کال بھی ہوسکتین سے پر میں نو پتا بہتہ نے کہنا یہ تھے کالو کے آئے آپ نے لوگاں دا انہاں کتے پتا ہوں دا ہی انہاں نے رابلی بھی اک کی پھڑے آیا صاحب ہے کتاب بیار رابتے صاحب نہیں لگ دا صاحب پارہ کی راکھ دے ہیں ای گوڈی گوڈی دا کی راکھ دے ہیں تے راب ساٹے بڑے بڑے پاپاں دا کی نہیں رکھ دا ایک چھوٹی چی دعا نا سارے ہیں تے پڑھ دا پا دیندہ ہے اس لیے پہلے جلے چا نکل کے تو عبادت تاک کون دا یتنے کرو کبر چا نکل کے جن تو فردوچ جاوگے پھر تسی وہ پھر بات چونگا اللہ تسی صدیہ بیاری کتاب با پڑھ لیندے ہو صدیہ بگلے بیاری ڈگری نو کی پوندے ہو نرسری کے جی کنے کرنی جی دی نی ٹھیک نی مکان دی دو اٹھے بیلڈنگ دی کی آس راکھ دے دی ہے نا یہ نی ٹھیک ہے نا تے پھر جنی مرجی کی بڑھا ہی جاؤتے تے یہ تھلڑے دی نی کی نی کی اٹھے لے دا پھر پتا کوئی نہیں یہ نی آئی ہے کہ اللہ نے یہ بات پہنچنا ایک کرج جی آتا آر دے ہیں کی رب نے کرج دیتا آسان دی بات نے جیڑا آتا آر دے کرج نہیں آئے یہ فرض ہے عبادت چانا دنہ دی آراندے بہت لوگ کسی ہو جاندے لیکن اگو پچھو پھر ہوتا ہی تے پھر ہوگا لگی نا تو اس لیے اسی گوھر کریے ساری دنیاں کے لیے حکم سیگا کی کہ یہ لکھانا ہے منیاں لوگ کھانے جدہاں آج سختی ہوں یعنی ہوتوں میں کیوں یہ لکھاناں ہی لکھانا ہے نا تو ہر بندہ اپنا کی لکھا رہے ہی کیونکہ حکم سیگا تو پھر یہ پہلی مردم شماری سیگی اور سب لوگ نام لکھانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گھئے تو کتنا نال خان دے لئی اپنے اپنے شہر ہونا پہندہ سیگا کتھے ہونا پہندہ سیگا آپ نے اپنے جنم پھومی تے ہونا پہندہ سیگا آپ نے اپنے جنم پھومی تے آنا پہندہ سیگا کی لکھان لی تو پھر سنو لگا یوسف بھی جتاں عام لوک جا رہے ہیں نا اتنا یوسف خاص لوک بھی جا رہے ہیں بلائے ہوئے لوک بھی جا رہے ہیں چنے ہوئے لوک بھی یوسف بھی چنے ہوئے لوکاں چو سیگا مریم بھی چنے بلائے ہوئے لوکاں چو ہیں یوسف بھی چنے بلائے ہوئے لوکاں چو اے بھی جا رہے ہیں کتھے پڑھو چنگی طرح پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے دعوت کے شہر بیتل ہم کو گیا ناصرت سے دعوت کے شہر بیتل ہم کو گیا بیتل ہم کو گیا حالیلویہ اپنے باپ دادیاں دے شہر چکے آگے تھے کتھے لکھوانے ہوں دے تھی نا نا اپنے اپنے باپ دادیاں دے سر زمین تے جا کے کی لکھوانا ہوں دا سی اے نی بھی جتھے مرجی جنہیں مرجی کی لکھاتا کتھے لکھوانے ہوں دے سی باپ دادیاں دے سر زمین تے جا کے تے باپ دادیاں دے زمین تے جا کے بنچ دے حساب دے نال کی لکھوانے دے اپنی کیٹا گری دس نہیں پہتی تو جو یہودیاں میں ہے جو یہودیاں کٹا گری چا گیا کتھے یہاں مطلب کتھے گیا ایک تو باپ دادیاں دے سر زمین تے گیا دوسرا یہودیاں دے کٹا ایک اس کٹا گری چو نہیں یہودیاں دے کٹا گری چو سب بولو کتھوں نے بہت دانا اپنی کٹا گری دانی پتا کیڑی کٹا گری چو گیا یہودیاں نو گیا کیوں ثابت ہو گیا کی یوسف یہودی ہے یوسف یہودی ہے اس لیے کتھے گیا ہو نام لکھوانے دے لئی جیس کھاتے بچے یہودیاں دا جیس سفید یہودیاں دا جیس قائدے دے مطابق یہودیاں دا نام لکھا جانا اسے قائدے دے مطابق یوسف دا کی لکھا جانا یہ یہودیاں بچوں ہیں تے تاں کر کے کتھے گیا یہودیاں نو گیا بیت الحمچ گیا اس لیے کہ وہ داؤد کے گرانے اور اولاد سے کیوں کیونکہ داؤد دے کرانے دا سی تے او دی اولاد بچوں سی گا تو پھر تاں کہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے اپنی مگیتر نو نال لیا کے گیا سنو کترا اپنی مگیتر مریم نو اپنے کہ اللہ نہیں جا رہا کس نو نال لیا کے جا رہا اپنی مگیتر مریم نو اپنے کی لیا کے جا رہا ہے ان دونی جا رہے نے کی لکھوان دے لئی بولو نام لکھوان دے لئی بیت الحم نو جا رہے نے تو جب وہ وہاں تھے جدو نام لکھوان والی جگہ تھی تو ایسا ہوا کہ اس کے وضائے حمل کا وقتہ پہنچا ہے دے مریم دے وضائے خمل دا کی آگیا بچے دی پدائش دا کی آگیا جنابِ مسید دی پدائش دا کی آگیا ادھرو نام لکھے جا رہا ہے نے ادھرو جناب دی پدائشی آمد ہو رہی ہے حالیلوئیہ ادھرو ویلیو ڈے ہے ادھرو پدائشی ڈے ہے ادھرو منوک کسے گنتی چاہ رہا ہے منوک دا ویلیو ڈے ہے اور جنابِ خداوندی اسم سیدھا آمد دے ہے پدائشی آمد ہو رہا ہے اور اس کا پیلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس کا پیلوٹھا بیٹا پیدا ہوا یعنی جنابِ مسید ہاں اور اس نے خداوند مسید ہاں پڑھو اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا تو مریم نے اس کو لپیٹ کر چرنی میں رکھا کتھے رکھیا جتھے پیداں بکڑیاں چار دیاں سیئی ہیں باڑا چرنیچ رکھے ہن شروع دی کربانی دا دور کربانی دا بہت سارے لوکاں نو پتا نی کریسمس ڈے کربانی دا ہی تو ایک کی دن ہے ہن جیڑا فرشنیاں تی حکومت کرن وڑا باپ دی گودھ ویچ بین وڑا پا اب ہے کی سورگی تھاما بیچ بین وڑا سورگی تھاما دا خالک مالک او کی پی آ ہے پہلی کربانی یہ ہے پہلی ہن معاف کرنا تانوں ایک میں گلد اسے نہیں چاہنا ہن تانوں میٹ تو اٹھا کے تکلیف ان دیئے انہوں دیکھو نا کتھو ہٹا کے دیکھتے بتا دی گودھ تو ہٹا کے سورگی تھاما تو ہٹا کے ہے نا تو کتھے جتھے پیٹھانے پکڑی ہیں دوارا ہوتھے ایک کربانی ہے کہ نہیں دوسری آپ ہی بیان کر دو دوسری آپ ہی دیکھ لو جیتے اتنیاں ٹھیک ہیا تا پھر سمجھو اسے نو جیتے والنی پہنڈا تھا تا پھر سمجھو اسے کالنو یہ کیا ویلیو دیتا آیاں کیونکہ کربانی ہوئی ہے کوئی جنتو فردوس نوچھاڈ کے کوئی جنت نوچھاڈ کے جننی چاہیا تو تاں ساڑی ویلیو بڑی ہے ویلیو کیوں بڑی ہے کیسے دی کربانی ہے دیوچھاڈ کیسے دی تاں کر کے کی بڑی ہے ویلیو بڑی ہے ویلیو کیوں بڑی ہے ایک بڑی ہے دی روپ چھاڈ منوکھ دی ویلیو بنان دے لئی یہ سنو آپ منوکھ بنان پیا سمجھا رہی ہے انسان دی ویلیو بنان دے لئی یہ سنو آپ کی بنان پیا لیکا منوکھاں دی سورچ پیدا کیوں پاو کی ارث کی پڑیا تو ہے لیکن سمجھا ہے نہیں منوکھ دی ویلیو دے لئی یہ کربانی نہیں ہے بہت بڑی کربانی ہے کنی بڑی ہے آج لوگ مرنڈے ہیں آج لوگ لڑنڈے ہیں مرنڈے ہیں کیوں ویلیو کر کے پھر کرسی نہ جائے کہتے کی نہ جائے کرسی پیچھے لڑنڈے ہیں نا تو یہ سدھ سارا کو چھٹ کے آگیا اینی ایم کرسی چھٹ کے آگیا سورگدی کرسی سورگ لگا دا سنگھ آسن سنگھ آسن چھٹ کے کتے آگیا جمین پیراں دی چونکی چونکی تے آگیا تخت چھٹ کے چونکی تے بہنا ایک کربانی چھوٹی کا بڑی بولو تخت چھٹ کے چونکی تے بہنا ایک ہی ہے ایک کربانی دا تیار نہیں ہے آگے چلو پھر گور کریے آپ میری گل سمجھن دی کوشش کریے گسے مائنڈ دے چکر جو بات نکل کر سمجھن دی کوشش کریے تو آڈی کوئی بیٹی تو آڈی کوئی بچی انمیریڈ پریگننٹ ہو جاندی ہے تو کہیں دی میرے تے پویتر آتما دی بکشیش ہے میرے تے خدا دی رحمت ہوئی تو اس منو گے ایک کربانی ہے ایک ہی ہے ایک کربانیاں دے نہیں ہے بہت اوکھیاں نے ایتے سوچنیاں بھی سوچ تو پر ہے بھئی کہ تخت چھڑ کے چونکی دے بیٹھاں ہوئی کھرلی چاہ کے ہوئی چرنی تاہ کے ایک کربانی دوسرا انمیریڈ ہو کے پویتر آتما دی مرجی نو پورا کرنا کنے مندے انگے پیئے پویتر آتما والوہ جی اسی مننا آگے چلو آجا پا مریم نو ہٹا دیے سارا کچھ ہٹا دیے پرے ہٹا دیے تھوڑا تھوڑی تھوڑی ٹائم دے لئی اپنے اپنوں کے رکھئے اسی سیفٹ کریں گے اپنی بیٹی نو اسی سیفٹ کریں گے اپنی پینن نو جوندی نو آگلا دو تھوڑا سماج کی کہے گا ایک کربانی اے دی برابر دلیا کر کربانی کھڑی کرو جیتھے ویلیو ڈے یا جیتھے آمد پداشی آمد ڈے یا اوثے کربانی ڈے ای بلی دان دا دین ہوئی یا اللہ 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 یہ بھی مناؤں تسی اپنی بیٹی دے دیکھو نو مریم نو اپنی پینن دے دیکھو نو مریم نو پھر سیفٹ کر کے بخوا منو پھر رضا ماندی پر گاڑ کے بخوا پھر سیرتے پیار دے کے بخوا بیٹے بہت اچھا تو رابدی مردی نو کی کر رہی پھر پتہ لگو ہے اس لئے مریم ہننا کو ہوئی آتنا کوئی ہوئے گا اوہ کوئی ہی ہے جی دے نال مقدسہ مریم لگتا ہے باقی دے نال مریم ہی لگتا ہے اوہ دے نال یہاں تا مقدسہ مریم مقدسہ مریم دے نال لگتا تو یا مقدسہ خدا دے کلام دے نال لگتا مقدس کلام باز لوگ ہیں اسے نے جنہوں عزت کرن دی جا چلی جنہوں صدکار کرن دی کینی یہ صدکار کرن دی اکل نانا ویتے عدب کرن دی اکل نانا ویتے بے عدبیب نہیں کری دن دی جے رونا نانا آوے کا سنا میں نہیں چاہی دا جے عدب کرن نانا آئے تو پھر بید بھی بھی کرن دا کوئی حق حقوق نہیں ہے نام مریم ہو سکتا لیکن مقدسہ مریم نہیں ہو سکتا کوئی کوئی ہے ارثات یسودی ماں مریم حالیلوئیہ وہ مبارک ہے خدا نے کہتے انہوں لوگ مبارک کرن گے تو اسی کونوں نے انہوں نام مبارک کرن والا ساڈت لونلو انہوں مبارک کہن دا تو کہن دا رہے گا مبارک تمہیں ہم کہیں گے تیرا نام لیتے زمانے رہیں گے اے بے اے بے داگ مریم کوالی تیرے ہی وسیلے نے یہ دنیا تاری حالیلوئیہ سمجھ نہیں گی بہت سارے لوگ کان زیار پریاں ہے نفرت پریاں لیکن انخ تو ہے لیکن اکل نہیں گی اکل تو بگار انخ بھی کسے کی نہیں گی بلوس نے کہا انخ تو ہے لیکن کی نہیں گی اکل نہیں گی بدھی نہیں گی تو اس لی ایک کسی دی پہن سی گی ایک کسی دی بیٹی سی گی لیکن جو ہے دیتے باپ پری جو ہے دیتے گزری ہے بہت کڑے ہی امتیان دے بچوں دی کی ہوئی بہت بڑا بلی دان ہے کدا مریم دان کدا نمبر تین دو دو سال دے بچے نمبر تین دو دو سال دے بچے جنابِ مسیدی پداشی آمد تے حلال ہوئے جباں ہوئے قربان ہوئے حالیلویہ داسنی بینی تینی ان گنت بچے کی ہوئے نے انہیں قربان کر دیتا اپنے آپنے دو دو سال دے بچے دو دو سال دے بچے یہ ماما نے اپنے بچے انہوں قربان کر دیتا کی جنابِ مسیدی پداشی آمد ہے ساڑھے بچے قربان ہوں دیتے ایک بچہ نہیں دو بچے نہیں تین بچے نہیں چار بچے نہیں دس بچے نہیں بھی بچے نہیں ان گنت بچے کی ہوئے نے بچے نہیں اس دے قربانیاں نہ لکی ہے پر ہی پورن ہے انیا قربانیاں نے انے رکھاں تے پتے نہیں گے جننے ادھے بچ کی نے قربانیاں تیاں دے کے دیکھن دیگی ماما دے سامنے کسے بچے دے دو ٹوٹے کسے دے تین ٹوٹے کسے دے چا ٹوٹے اکھاں دے سامنے ایک دے نی دو دے نی چار دے نی ان گنت بچیاں دے کنے اتنے سال دے دو دو سال دے جنے ماں بھی نہیں کہہ سکتے چا جنہا باب بھی نہیں کہہ سکتے چا جنہا جنوں جو اس دے ناتیاں دے بھی پشان نہیں سی جنوں اپنے پرائے بھی کی نہیں سکی کی پشان نہیں سکی اونا بچیاں دا کی ہو رہا بلی مبارک نیو بچے کی کوچھ نہیں ہویا کہ سنسلے تھے تو کیڑی کرپانی ہے کسرے تھے سب بلو کوئی کرپانی ہے دی کسرے آ کوئی بلی دانوں دی کسرے آ صرف اگیانتا دی آنکال آکے تے گیان دی آنکال آکے دے کھن دی لوٹے کسر کوئی نہیں پیمانہ پریاک اور بانیاں دے بلی دانوں دی لہونا تو اسی علاقے میں چرواہے تھے اسی علاقے میں چرواہے بھی تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگاہ بانی کر رہے تھے اپنے گلے کی اپنے اجڑ دی کی کر رہے تھے چرواہے خادم شیوک آجڑی اپنے اجڑ دی کی کر رہے تھے رات نگے بانی رکھی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا خدا آدھا ہے کہ فرشتہ انہوں نے کھوڑا کے کھلو جاندہ ہے اور خدا آدھا ہے زلال ان کے چگر دے چمکا کہ خدا آدھا ہے زلال انہ چروایاں دے چار شفیریں چمک ریا ہے اور وہ نہایت ڈر گئے اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتے نے ان سے کہا فرشتے نے کہا درو مت درو مت دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک مکتی داتا ایک منجی پیدا ہوا ہے حالیلویہ حالیلویہ ہے نا داڈا انہوں نے جاگندا ہے نا فڑ موڑا آیا تاڑی مین تاڑا مل موڑا آیا لگا اپنی مین تو تو کی پانگے رام پانگے کیوں کیونکہ انہوں پہ ڈاندے چرواہیسی گے یہ تو سٹڈی کر دیتے ہیں ہم دیکھ دیں جیڑیاں پہ ڈاندے بچے پہلا اٹھے ہیں جو لے کے خوم دی جگویدی دی پاو کی پینٹ چڑھائی جاندی سی اینہ اجڑ دے اینہ پہ ڈان پکریاں دے بچے چڑھائی جاندی سی پینٹ کیڑھائی جاندی سی اور فرشتے دے انہوں نے خوش خبری دیتی ہون کوئی لوڑنے کی اینہ پہلا اٹھے ہیں دی خدا نے آفنا پہلا اٹھا کال دیتا گربان ہوندے اللہ 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 انہوں نے چروائیاں دے لے کی ہے انہوں نے میمنیاں دے لے کی ہے اون فارق ہوگا کیوں گے ان خود یسو مسیح نے آپ کی اونا ہے گربان ہون تو یعنی مسیح خداوند اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لکھتا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے بچہ تے دیکھ رہا ہی ہوتے نہ آؤں انوالی گالسیگی اتھے تے پیڑاں تے بکریوں تو سوا ہو رہے آج کون پہ آؤں تھے ابنے آدم خدا دا پتر ایک کپڑے دے چلے بیٹے آیا چرنی چھ پیا آیا ہے ہاں نا جتے امید نہیں لوگ کانو جتے جتے امید ہونھی ہوتے نہیں جتے نہیں ہوتے ہوتا ایتھے کسی دی امید ہی سوئی نہیں جاندی ایتھے کسی دی امید نہیں جاندی پیچرنی چھ ہوس نہیں سکتا اتھے دیکھ اگر دیکھے لیکن یہ ہے اتھے ہی ہے جتے امید نہیں ہیں جتے کسی دا تیان نہیں جاندہ تو اور جگہ یک اس پریشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی خدا کی حمد کرتا ہویا ایک گروہ اور یہ کہتی ظاہر ہوئی ظاہر ہوئی عالمِ بالا پر خدا کی تمزید ظاہر ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا سلا وہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چروہوں نے آپس میں کہا حمد کردے ہوئے فرشتے کتے چلے گئے حمد کردے رہنا ہے ایسی کی کردے رہنا ہے کی کردے رہنا ہے حمد کردے کردے ایسی فرشت ارشتوں کی چلے جانا ہے فرشتوں کی چلے جانا ہے زمین تو کی چلے جانا ہے کی کردے کردے تو حمد کریا کرو تھانڈے نہیں دیکھنی حمد کر موسم نہیں دیکھنے گریپی امیری نہیں دیکھنی کی کرنی یہ کتنا گئے سب بولو حمد کردے کردے زمین پہ آئے اور زمین تو حمد کردے کردے کی چلے گئے آسمان پہ جلے گئے کی کردے کردے اس لیے حمد کردے رو تو جب فرشتے ان کے پاس یہ آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں آ کر کہا آؤ بیتل ہم تک چلے آؤ بیتل ہم تک چلے یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خبر خدا نے ہم کو اپنے فرشتے کی معرفت دی ہے دیکھیں دیکھیں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو جو چرنی میں پڑا تھا پایا انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی ہاں انہوں نے اس گلدہ چرچہ کی تا جیڑی گل اس بچے دی معرفت کہی گئی تھی انہوں نے دیلچینی رکھ چلی وہ مشہور کر دیتی گل حالیلویہ او گل فیلا دیتی او ذکر فیلا دیتا وچن سن کے تو فیلانا ہے کلام سن کے تو فیلانا ہے یہ جو وارتا ماں تسی سنیاں پڑیاں سمجیاں انہوں نے کی کرنا ہے جی مکل دا سی کید راجہ نے باندھ کر دیتا سی پکتی نہیں کرنی رابدہ کی نہیں لینا انہوں نے بہت سب خات رکھا بھی دیلچینی کی کر لے کرنی سب خات رکھایا پی راجہ نے باندھ کر دیتا ہے تو راجہ کر دیلچوار کے بھی ایک لینا دیلچی رابدہ کیل اللہ نے ہو سکتا ہے کہ بولو اب بول دیو نہیں بنا بولو ہو سکتا ہے لیکن خدا نے یہ دیل بنایا تو لب نہیں بنایا لب کر لی بنایا بندہ بلا نہ کھاندہ بولو لب بولن لی نے ہون آج تسی اپنے کار جا کے دیلچی کہنا ہاں جن کو دی بمی یہ کپ چاہ لیا دیلچی کیا کرون جو کچھ کہنا ہے چل جے گا بولو دانیل دیلچی نہ آسکتا سی کہ نہیں انہوں پتار سی کہے سکالتا کہ نہیں کیونہوں گے آنی سی ہے سکالتا بولو تو پھر لب کادلی نے ہونٹ کادلی نے بول کادلی نے جے دیلچی کی لینہ آیا تھے مو پھر بول بول صرف کھان لیا ماپ کرنا گصہ نہ کرنا پھر بول صرف رنگل تاکی رہ گئے ہیں رنگا رنگا ہی لینے بول خدا نے بولن لی بنایا ہے بول بولن لی نے کادلی نے دانیل بھی دیلچی کی لیا سکتا سی لیکن نہیں لیا دیل تو نام دیل تو بھی لیا ہونٹھا تو بھی لیا رو تو بھی لیا دیل دی گل زبان تے ہون دی ہے زبان دی گل ہونٹ پھورے کر دے نے یہ چین بنا ہی رب نے یہ تین مطر نے دیل زبان ہونٹ ان دیل تے آگی ہے دیل تو کرتے آگی ہے زبان تے آئے لی میں تاڑے بول فاڑ لی نہ کٹ کے بول کے تو سو نہیں بول فاڑ لی انا بل لاندہ بھی بیچ بڑا بڑا کی دیل زبان بل سمجھئے دیل نل بھی کردہ ہے زبان نل بھی کردہ ہے تو ہونٹ آنال بھی کردہ ہے اور یاد رکھیے ہنہ دے ہونٹ پھل دے سی ہنہ دے ہونٹ پھل دے سی تے آنسو ٹپک دے سی اکھاں بیکھن لی بھی نے تے اکھاں رون لی بھی نے جس دیکھ دے کٹو دیکھ دے جادا اکھاں بیکھن لی نی دیا اکھاں رون لی بھی بڑے سنسلے نے جڑے کم نا دے نال جڑے اکھاں نا جڑے صرف بیکھن دے لی اکھاں نی بنائی اکھاں نو کشان لی بنائی اکھاں نو پشان لی بنائی دیکھن لی نی گی نی ری اکھاں کہ تُسی دیکھ کے کھالو دیکھ کے پیلو دیکھ کے پالو دیکھ کے لیلو چیز نہیں اکھاں نو پشان دیا پشان دیا کر نہیں لوکی کہیں دے نہیں مہو دی کی پشان گیا کہا دینا اکھاں نو اکھاں بڑا کم کر دیا وقت نہیں ہے اس کر کے حمد کرنی ہے دل نہ روی زبان نہ روی ہونٹا نہ روی کی کرنی ہے حمدیں یہ جو سن دے ہو انو اگف ہلاو انو خوب ہلاو انا فیلا دے ہو کہ سوائے بچن تو اور کش نظری نہ آئے جتھے جتھے بچن جائے گا اوٹھے اوٹھے سراپ دی ماترہ کٹے گی تے رحمت دی ماترہ بڑے گی بچن فیلاوگا حمد کرنی ہے دل نہ روی زبان نہ روی ہونٹان نہ روی اور بچن فیلاوگا اللہ وہ حمد کر دے کر دے اسمان چی چلے گی تو اور سب سن دے والوں نے ان پاتوں پا رہے جو چرواہوں نے ان سے کہی سی تازوب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر گوھر کرتی رہی مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھے باور کرتی رہی حالیلوئی ہے پھر جو سن دے اورتے گوھر کریا کرو مد کرنی ہے بچن فیلان آیا تو جو سن دے ہو انہوں دل چرکھنا ہے اور دل چرکھ کے دو نہ دے کی کر دے رہنا ای تو آڈی روحانی بندگی ہے ای تو آڈی روحانی عبادت ہے آو اکھاں بند کریے اور دعا دی حالت میں چھوچنی ہے موسیقی 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 موسیقی